نحمده و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد انتہائی قابل احترام جناب سردار ایاد صادق صاحب اور آپ کی وساطت سے معزز اراکین ایوان حلف برداری کے بعد میں پہلی مرتبہ ایوان میں حاضر ہو رہا ہوں اور یہ بھی ارادہ ہے کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں مجھ سے پہلے جناب سردار صاحب جو بات کر رہے تھے ان کا جو مطالبہ تھا میرے خیال میں ان کا مطالبہ صحیح تھا اور جلسہ کرنا ان کا حق ہے اور میں ان کے اس مطالبی کی حمایت کرتا ہوں لیکن جناب سپیکر مسئلہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے کہ ہمارا ملک آج کہاں کھڑا ہے ہم نے یہ ملک جس جمہوری انداز کے ساتھ برسغیر کے مسلمانوں کی تائید سے حاصل کیا ان کی قربانیوں سے حاصل کیا اس ملک کے قائم ہونے میں نہ بیروکریسی کا کوئی کردار ہے اور نہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار لیکن اس بات کو سوچا جائے کہ آج عوام کہاں کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہیں کیا وجہ ہے کہ مسلسل ایوان پر سوال اٹھایا جا رہا ہے ہماری عوامی نمائندگی پر سوال اٹھایا جا رہے ہیں کیا یہ عوام کے نمائندہ پارلیمنٹ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ترتیب دیا ہوا پارلیمنٹ ہے اس سے کب نکلنا ہے ہم نے یا مزید دستیں چلے جانا ہے یہ ملک جس میں حکومت محلاتی سادسوں کی بنیاد پر بنتی تھی اور ٹوٹتی تھی بیروکریٹس فیصلہ کرتے تھے آج وزیراعظم کون ہے تو کل وزیراعظم کون ہے ایک زمانے میں ملک کے ایک صدر امرکت نے اپنے دور حکومت میں پانچ وزیراعظم تبدیل کیے بڑی مشکل کے ساتھ عوام کی جدجہد کے ساتھ اس ملک پہ عام آدمی کو ووٹ کا حق ملا پارلیمانی طرح حکومت پر اتفاق ہوا الیکشن ہو گئے سن انیس سو ستر میں جسے آج ہم بطور مثال پیش کرتے ہیں لیکن انتخابات کو بطور مثال پیش کرنے کے بعد کیا اس کے نتائج پر بھی ہماری نظر ہے جس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا ہم پارا پارا ہو گئے قائد عاظم نے جو قوم کو موٹو دیا تھا اتحاد تنظیم اور یقین محکم وہ کہا رہا قائد عاظم کا پاکستان کہاں ہے آج شاید تاریخ اس کے حقائق سے پردہ اٹھائے گا تاریخ معاف نہیں کرتی کسی کو تھوپا گیا سیاستدانوں پر اور کردار جنرل آغا یہیہ خان تھا حکومت کو چلنے ہی نہیں دیا گیا پھر ماشاءاللہ پھر ہم کچھ سم لے تو پھر ماشاءاللہ سوچنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں جو نتائج مرتب کر کے دے جن کو یہاں پر بیٹھنے کے لیے فہرست میں نام شامل کرے اس پر کب تک آپ سمجھوتے کرتے رہیں گے کب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے بھیق مانگتے رہیں گے ان کے دروازوں پر بیٹھ کر اور جو الیکشن ہوئے ہیں ہمیں تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا آپ کو بھی اعتراض تھا پیپرز پارٹی کو بھی اعتراض تھا مسلم لیگ نون کو بھی اعتراض تھا میرے بذرگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اعتراض تھا اس سوپی تو منڈیٹ تقریبا تقریبا وہی وہی ہے کچھ تھوڑا آگے پیچھے اسی منڈیٹ کے ساتھ اس وقت دھاندی کیوں تھی اور اسی منڈیٹ کے ساتھ آج دھاندی کیوں نہیں ہے حضرت مجھے شرم آتی ہے شاید میں کچھ اپنے گفتگو میں ایسی باتیں کہوں جو آپ سمجھے کے کہ میں تجاوز کر رہا ہوں لیکن سیاسی آدمی اسے بات کرنی ہوتی ہے سیاستدان معلومات کی بنیاد پر بات کرتا ہے پبلک میں بات کرے پارلیمنٹ میں بات کرے خدا کرے یہ خبر غلط ہو لیکن ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہے گا کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں اس قیفیت میں حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں جو ہمارے لئے محترم بھی ہیں ہمارے ہم سفر رہے ہیں ہم ان کے دجہت کے قدر کرتے ہیں لیکن انہی کی جماعتوں کے اندر ان کے سیریل لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنی ہی منڈیٹ کو مستلط کر رہے ہیں اس پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں صرف اپوزیشن کے بات نہیں ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہم سن بھی رہے ہیں جمہوریت ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں اور جب ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لئے آقا بنائیں گے یہی ہوتی ہے آخرت کی نشانی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ قیامت کے علامات کے بارے میں بتائیں تو آپ نے پہلی بات کی کہ مائیں اپنے لئے مالکائیں جلیں گے یعنی بیٹیاں مالک بن جائیں گے اور ماں کو نوکر اور گھر کے مزدور کی طرح دیکھیں گے اس مثال سے آپ خود سمجھ لیں کہ جو آپ کے معطاحت ہونے چاہیے تھی جو آپ کے حکم پر چلنے چاہیے تھے وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے جناب سپیکر صاحب آپ گواہ ہیں آپ گواہ ہیں آپ کی پوری جماعت گواہ ہے ہم نے ایک اجلاس میں ایک قانون سادھی پہ بات کی اس کے لئے کمیٹی بنی وزیر قانون کے نگرانی میں میاں شاہبہ شریف صاحب نگرانی کر رہے تھے اوپر سے ہمارا اتفاق ہوا دینی مدارس ان کے وفاق حکومت کے درمیان اس مسعودے پر اتفاق ہو گیا اتفاق رہے کے باوجود اس عملے میں نہیں آ رہا اس لئے کہ اجازت نہیں ہے کرتے کرتے بالاخر اس عملے میں آیا وہ اور آیا تو خوندگی کے دوران روک دیا گیا اور پاس نہیں ہونے دیا ہم پارلیمنٹ ہیں ہم نے اس پہ اتفاق رائے کیا اس عملے تک میں لے آئے پیش ہو گیا پہلی خوندگی ہو گئی اور بالاخر اس کو ڈراب کرنا پڑا اتنا ضرور ہمیں پتا چل گیا اور میں نے شاہبہ شریف صاحب سے کہا کہ ہمیں اتنا پتا چل گیا ہے کہ قصور آپ کا نہیں ہے کون رکاوٹ ہے میں معلوم ہو گیا بس اتنے ہی جائیے تھا ہم قانون ساتھ ہی کبھی اختیار نہیں رکھتے ہم اپنی مردے سے قانون بھی نہیں بنا سکتے اس پارلیمنٹ کے رکریت پر ہم فخر کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں وی وی آئی پی ور کہے آج ذرا موازنہ تو کیجئی جانبی سپیکر ہندوستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کو صبح آٹھ بجے دلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کے گورنن جنرل کا حلف اٹھایا اور کراچی میں قائدی آزم محمد علی جناح نے حلف اٹھایا ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے آج وہ دنیا کے سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالی اپن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ڈیفارٹ نہ ہو جائے ہم لوگ یہ کس کے ہاتھوں کون ذمہ دار ہے اس کا گھومتے پھرتے پھر آئی کی بات سیاستدان ذمہ دار حکومتِ ناکام دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں جن کے باگ دور ہمارے ان کے ہاتھ میں ہیں فیصلے تو وہ کریں اور مو ہمارا کالا کریں عوام ہمیں گاہدیاں دے ذمہ دار ہمیں ٹھہرائیں یہ کونسی سیاست ہے ہم کہاں اس ملک کو لے آئے ہیں کہ آج آپ کا ایک ایک بچہ پچیس کروڑ آبادی کا وہ دو اور تین لاکھ تک کا مقروض ہو چکا ہے خوش ہوتے ہیں آئی ایم ایف نے نیا قصد جاری کر دیا نیا کسو لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا ایک عرب ڈیڑھ عرب کا ہوتا ہے لیکن آپ کو قرضیں کتنے دینے ہیں اپنی پیداوار کدھر ہے ہماری اپنی صلاحیت کدھر ہے ہماری ہم نے ملک کو جمعود کا شکار بنا دیا ہے اور قومی جب جمعود کا شکار ہوتی ہے تو پھر وہ گرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتی پھر جس ہندو کو ہم سارے القاب دیتے ہیں سارے برے القاب ان کے سارے اچھے القاب ہمارے لیکن نتیجے کے لحاظ سے کار کر دی گی کی بنیاد پر ذرا اس کا بھی تجزیہ کر لیں اپنے بھی تجزیہ کر لیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ ہم اوہ سے بات کر رہے ہیں کیوں ایک دوسرے سے بات چھپا رہے ہیں یہ سارے وہ چیزیں ہیں ہم نے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر آج پاکستان دنیا میں ایک سیکورر سٹیٹ کا روپ دھا چکا ہے کہاں ہے لا الہ الا اللہ انیس سو تیہتر میں ہمارا آئین بنا انیس سو تیہتر میں اسلامی نظریاتی کونسر بنے انیس سو تیہتر سے آج تک تمام قوانین کا جائزہ لیا گیا اگر کوئی خلافی اسلام قانون موجود ہے تو قرآن سنت کے مطابق قانون کی سفارشی کی گئی سفارشات کی رپورٹ ایوان میں آ گئی لے کر دی گئی کوئی آپ ایک نشاندہی بحیثیت سپیکر کر سکتے ہیں کہ سن انیس سو تیہتر سے لے کر آج تک اس قانونسل کی سفارشات پر اس پارلیمنٹ نے ایک نونسازی بھی کیا ایک اسی لئے کہ جن لوگوں کو ایوان میں لائے جاتا ہے جن لوگوں سے ایوان بھر دیے جاتے ہیں ان کو قرآن سنوے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے نظریے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیسے آپ دنیا میں شناک کرائیں گے اپنی کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہیں آپ کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی اور ہم روح زمین پر اللہ کی نیابت کرتے ہوئے عوام کے نمائندے روح زمین پر اپنے مملکت پر اللہ کی نیابت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق قوارل سازی کریں گے ہماری انفرادی اجتماعی زندگی قرآن سنت کتابی ہوگی یہ میں نہیں کہہ رہا میرا آئین کہتا ہے یہ میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن سنت کے تابع ہوگی یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قرآن سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی اس پر کوئی عمل درامت کاغذی حد تک بھی آپ تو ان اداروں کو بھی پابند کر رہے ہیں نست و نابود کرنا چاہتے ہیں جو ادارے آپ کے اس ملک میں کسی طرح دین و مذہب کی علامت ہیں ان کو آپ معاشقہ مینسٹریم ہی نہیں سمجھتے تو جس نظریہ پر ملک قائم ہوا تھا پچتر سال میں اس کا بھی ذرا حساب لگا رہے آپ کہاں کھڑے ہیں اور ممکن ہے بہت سے لوگ سمجھیں کہ مذہب نہیں ہے تو کوئی شئید نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں مذہب کی بات بھلا نہ کرے جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں تو ہم سب ملکہ سوچیں ذرا کہ جمہوریت کی ذرا ہے ہماری چوون پچپن سے سن انیس سو چوون پچپن سے اٹھاون تک نیم مارش اللہ اٹھاون سے لے کر اکتر تک مکمل مارش اللہ ستتر سے پھر مارش اللہ نینانوے سے پھر مارش اللہ اور ہم کمرمائز کرتے رہے یہاں اسی ایوان میں ہم نے قانون سادی کرنا چاہیے چیختے رہے ہم لوگ کہ صاحب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں قرآن رسول کے خلاف ہے کسی نے نہیں سکی تو جمہوریت کہاں ہے آپ کی الیکشن آپ کے ڈھوم اسیملیوں کی کوئی قدر قیمت نہیں اسیملیوں میں آنے والا آپ نے آپ کو معاذت سمجھتا ہے عوام کا نمائندہ ہے آپ کے کاغذات میں اس کا جو پروٹکول ہے وہ وی وی آئی پی کا ہے اس کے براعات ہوتے ہیں لیکن کیا ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے اس بات پر وستف طرف تک اپنے ضمیر سے پوچھ رو بہت کیا واقعی ہم مطمئن ہیں ان نتائج سے اور جناب اے آساد صاحب کیا واقعی آپ لاہور کے نتائج سے مطمئن ہیں اللہ آپ کو مطمئن رکھیں اللہ آپ کو مطمئن رکھیں لیکن ہر چند کے حیر نہیں ہے مہینشن کی کیا صورتحال رکھتی ہے قرضوں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنے وسائل کے قریب تک نہیں جاتے امن و امان نام کا کوئی چیز نہیں ہے ملک کو کدھر لے جا رہے ہیں آپ کو آپ آئیں ذرا لاہور سے ذرا سفر کریں اور آئیں ذرا میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا دیرہ اسماعیل خان میں ٹانک میں وزیرستان میں لکی مروت میں باجہ وڑ میں آپ وہاں آ کر ذرا دیکھ تھو لیں کہ ہماری وہاں کیا حالت ہے ہمیں تو الیکشن میں نکل نہیں دیا گیا ایک طرف طالبان کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ ہم الیکشن میں کوئی کاروائی نہیں کریں گے دوسرے طرف ہمیں دمکے ملتی تھی پھر ادھر سے ہمیں چچھیں ملتی تھی کہ آپ سیٹ لیٹر آ جاتی تھی کہ آپ لے جائیں پبلک سے رابطہ ہی نہیں کرنے دے رہے تھی اور جو ہی الیکشن گدرا سارے تھریٹ لیٹرز بات ختم ہو گئی خیر خیریت ہو گئی اب نہ وہاں ہمیں کوئی قتل کرنے والا ہے نہ کوئی درستگرد ہے نہ کچھ ہے لیکن یہ بات جو ہمارے ان علاقوں سے متعلق لوگ ہیں یا بلوچستان سے متعلق لوگ ہیں چاہے وہ پرستون بیلٹ ہے یا بلوچ بیلٹ ہے وہاں پر کنٹرول غیاست کا نہیں ہے اور میں بڑے عدب سے کہوں گا مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے لیکن حقائق کو سامنے لاتی ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو ذمہ دار کور ہوگا تحشتگردی کے خلاف لڑنے کی پالیسی بنائی جنرل مشغف صاحب کے دور میں جو امریکہ نے کہا وہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا اور آج تک اس پالیسی میں کوئی فرق نہیں آرہا آپریشز ہوئے تالیمان کا خاتمہ کر دیا دہشتگرد ختم ہو گئے آج اس سے کئی گناہ طاقتور بن کر کیسے آ گئے ذرا مجھے بھی دکھا دے بیٹا ملکہ ٹھیک ہے جی ملان صاحب جی ملان صاحب بس 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 بلی جائے ملان صاحب پیجناب سپیکر آفری جی صاحب میسیج آ گیا آپ کو پوائنٹ آف آرڈر میں دوں گا آپ تشریف رکھیں میسیج ہو گیا آفری جی صاحب میسیج ہو گیا آپ کی جماعت میں نام نہیں لکھا تھا میں نے آپ کا نام لکھا ہے اور یہ ایمپورٹنٹ ایشو ہے میں اس کو ٹیک اپ کروں گا ابھی میں ایمکیو ایم کے دوست کو دوں گا پھر آپ کو دوں گا جی ملان صاحب یہ جو بات یہاں کی جا رہی ہے جناب سپیکر یہ میرے پوائنٹس میں لکھی ہوگی ہے اور آج بھی ملان صاحب میرے پاس تشریف لائے اس سے پہلے وفود آئے ہمیں ملتے رہتے ہیں یقین جانیے ان کی زندگی جانورت بھی بتر گزر رہی ہے نہ زندگی محفوظ ہے نہ ان کو روزگار مل رہا ہے بجلی بھی نہیں ہے کیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان کا میرے بھی موقع دینا چاہیے وعلا مصباح الدین صاحب پھر آپ موقع دیں گے تو صورتحال آج یہ ہے کہ امن و امان کدھر ہے آپ کا مغرب کے بعد آپ کے تھانے بند ہو جاتے ہیں مغرب کے بعد پولیس چوکیاں بند ہو جاتی ہیں آپ کی ساری پولیس محفوظ پناہ گاہوں میں چلی جاتی ہے اور مسلح گروپ جو ہے وہ کٹرولہ لے لیتے ہیں پوری علاقے کا کیا اس پر کبھی غور ہوا ہے بس الیکشن ہے بس اپنی مردی کا ایوان بنانا ہے اپنی مردی کی اسمبلی بنانی ہے کس لیے اپنی مردی کی بناتے ہیں ووٹ تو علماء کرام فرماتے ہیں شہادت ہے کوئی کہتے ہیں امانت ہے کوئی کہتے ہیں بیعت ہے تو یہاں تو نہ شہادت ہے نہ امانت ہے نہ بیعت بیعت میرے نام پر کرتے ہیں بقصہ کھلتا ہے تو کسی اور کے نام پر بیعت نکلاتے ہیں امانت آپ کے حوالے کرتے ہیں بقصہ کھلتا ہے تو امانت نام کی کوئی چیز نہیں خیانت ہی خیانت باتا ہے شہادت میں صداقت ہوتی ہے جب بقصہ کھلتا ہے تو صداقت کا نام نام نہیں ہوتا شہادت مری پڑی ہوتی ہے اس ساری صورتحال میں ہمیں ذرا بتائے کہاں ہم کھڑے ہیں باجوا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے بارڈ لگا دیا ہے اور اب کوئی افغانستان نہ جا سکے گا نہ آ سکے گا وہ بارڈ کدھر ہے اس بارڈ پر جو اربو روپے خرچ ہوئے وہ کدھر ہیں کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے اور تیس چالیس ہزار نوجوان یہاں سے کیسے گئے ادھر بیس سال وہاں لڑے بارڈ بھی لگ گیا تھا پھر وہ اس سے بڑھ کر طاقتور بڑھ کر کیسے واپس آئے افغانستان سے آپ ضرور گلہ کریں کہ ہم نے جن کو پکڑا ہے جن کو مارا ہے اس پر افغانی نیشنل بیاں ہیں بلکل گلہ کریں آپ ان سے کہ ان کے سرزمین سے کیسے لوگ ادھر آئے ان سے قطعی ہوئی کہ انہوں نے اپنے سرحت پر کنٹرول نہیں کیا لیکن آپ بھی تو سرحت پر بیٹھے ہیں آپ کیوں نہیں روک سکے ان کو کیسے مجھ تک رسائی کے اور انت پر حملہ کر دیا کیسے آیا اور باج اوڑ میں میں نے اسی لوگوں کے لاشے اٹھائیں ایک ہی جگزے میں یہ تلخ واقعات کوئی ہمیں سمجھائے تو صحیح کیا سیاست ہو رہی ہے میرا خیال میں اصول ایک ہی ہے وہی اصول جو امریکہ نے اپنایا ہے کہ اسلامی دنیا میں اور کمزور دنیا میں دہشتگردی اور عسکریت پیدا کرو اور جہاں پر کوئی ایسی عسکریت پیدا ہوگی وہاں وہاں پر امریکہ کو اپنی فوجے لے جانے کا جواز حاضر ہوگا دہشتگردی اس کی ضرورت ہے اسلامی دنیا پر اپنی گرفت مضبوط کرنا اسلامی دنیا میں فوجے اتارنا آج تمام عرب ممارک کے اندر امریکی فوجے موجود ہیں کہیں پر پانچ ہزار کہیں پر تین ہزار کہیں پر دو ہزار کہیں پر ہزار کہیں پر پانچ سو کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے عرب دنیا کا کہ جس کے اندر ان کے فوج موجود نہ ہو جن کے سمندر میں ان کے بیڑے موجود نہ ہو پوری اسلامی دنیا کوئی کنٹرول کر رہا ہے کیا مطلب؟ میں تو امن کے لیے جا رہا ہوں انسانی حقوق کے لیے جا رہا ہوں کون سے انسانی حقوق؟ وہ انسانی حقوق جو گوان ٹھانا موبے میں ہمیں نظر آئے جہاں تم نے مسلمانوں کو برہنا کر کے بند کوٹریوں میں پھینکا جن کے برف کے تودوں کے اوپر ان کو لٹھا کر ان کے اوپر بیٹھ کر سرگٹ پیتے رہے آج بھی بگرام اور شبرغان کے عقوبت خانے ان کے خون سے لطپت ہیں گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہاں کیا مظالم کیے انہوں نے ان کے سامنے قرآن کریم کی تضلیل کی گئی کوئی ہے جو اس پہلو پر بھی بات کر سکے بس یہ دہشتگرد یہ دہشتگرد یہ دہشتگرد اور اس کی مقابلے میں اس سے بڑھ کر دہشتگردی ہو رہی ہے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے اسے کوئی بات کرنے والا ہے عراق میں کیا کیا گیا؟ ابو غریب جیل میں کیا زندہ انسانوں پر ننگا کر کے ان پر کتے نہیں چھوڑے گئے اور کتوں سے ان کے جسم کو نہیں نوچا گیا یہ ہیں ان کے انسانی حقوق اسلامی دنیا کو توڑنا ملکوں کو تقسیم کرنا اور انسانی حق کی بنیادتور وہاں جانا آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اکتوبر سے لے کر اب اپریل ختم ہو رہا ہے چالیس ہزار سے زیادہ غزہ اور خانینوز کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں یہ بچے ہیں یہ خواتین ہیں یہ بے گناہ شہری ہیں یہ جنگجون نہیں ہیں جنگجون سے مقابلہ کرو آپ کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار سب سے زیادہ بچے جو اندر میں شہید ہوئے ہیں وہ غزہ کے ہیں کوئی مسلمان ہے حکمران جو اس کے لئے کوئی آواز اٹھائے اور پھر امریکہ اور برطانیہ اور یورپ انسانی حقوق کی بات کرے جن کے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ڈپک رہا ہے انسانیت کا خون ڈپک رہا ہے اور انسانی حقوق کے علم بردار میں کس کے ہاتھ پہ ابتہ لہو تلاش کروں ہر طرف خون ہی خون اور ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں اور اگر ملک کے عوام یا عوام کے نمائن میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس کے علیشن کا یہ حشر کر دیا جاتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ذرا اس حوالے سے ہمیں اپنی تاریخ کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں آنے والا مستقبل ٹھیک کر لینا چاہیے یہ قیادت کا مسئلہ ہے یہ قیادت کا مسئلہ ہے میں تو آج بھی کہتا ہوں اور ہمدردی کی بنیاد پر کہتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شعبہ شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاولزاداری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہو چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں چھوڑو اس اقتدار کو آئیں ادھر بیٹھیں اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کا حکومت لیکن شاید میری بات ذرا احمقوں والی سے لگ رہی ہوگی آپ لوگوں کہ کیا کہہ رہا ہے کہاں سے بول رہا ہے آج بھی وقت ہے سمللے کی لیکن ہم سمللے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بھی عظم کر رکھا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے میدان عمل میں آ کر جنگ لڑیں گے پبلک میں جا کر لڑیں گے آئین اور قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور ملک کو اس غلامی سے نجات دلائیں گے کہ یا تو ہمارے اوپر عالمی قوت حکومت کر رہی ہیں یا پھر ہماری اسٹیپٹر ہماری اوپر حکومتیں کر رہی ہیں یہی نظام ہمیں قبول نہیں ہے اور ہماری پوزیشن اس حوالے تھی برکل واضح ہے اس لئے ہمارا پیغام ہر سطح پر چلا جانا چاہیے ہم نے جانا ہے انشاءاللہ دو مئی کو کراچی میں ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ نو مئی کو پشار میں انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا اور اگر کسی دیر روکنے کی کوشش کی تو وہ سوائے اس کے کہ اپنے لئے مصیبت کو دعوت دے گا اور کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلے گا وہ عوام کے اس سیلاب کا راستہ نہیں روک سکے گی اور انشاءاللہ والعزیز یہ جدد جوہد جاری رہے گی اور امید ہے امید ہے امید رکھنی چاہیے کہ اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں سید وسید 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 سا سید